موسیقی موسیقی اتنی خوشی کی باتیں اور کیا رہی ہو وقت نہیں ملا آنے کا ارے بھائی ایسے کاموں کے لیے تو وقت نکالا جاتا ہے میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس سچائی کا کسی کو پتا چلے کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ بھیانک سچ اس گھر کی بنیادوں کو ہلا دے گا میں اپنا آشانک کیسے نہ چاہوں آپ بتائیں بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں ابھی تو یہ صرف سارا کو پتا چلے جب دانیال کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا تم میری سوتیلی بہنی نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا دانیال ٹھیک ہے یہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے ڈیڈ ڈیڈ کہہ دیں کہ یہ سب کو جھوٹ ہے بیٹا میں سچ کو جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں تم نہیں سگی اولاد لیکن میں نے قریب ہی تم دونوں میں سگی اور سو دیلے کا فرق نہیں رکھا کاش فرق رکھا ہوتا کاش فرق رکھا ہوتا تو آج یہ تقریب نہ ہوتی مان میرا پاپ کون ہے وہ زندہ ہے یا مرک ہے بتائیں مجھے مان محب آپ خاموش کیوں ہے جواب سے محب میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مر کیا تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جاننے کی ضرورت ہے اور اگر آپ نہیں بتا سکتی تو میں اسی باعث کیا سے چلا جاؤں گا تم کہیں نہیں جا سکتے دانیال میں تمہارے پر غیر نہیں رہ سکتی جو محمد خیر آپ کو اتنا ہی مجھ سے پیار ہوتا نا تو وہاں آپ کبھی دوسری شادی نہ کرتی فضول باتیں مت کرو دانیال یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی یہ تمہارے نانا کی مرضی سے ہوئی تھی یہ تو ٹھیک ہے نا انہی کی وجہ سے میرے باپ نے آپ کو چھوڑا ہوگا اور پھر آپ نے ان سے شادی کر لی بکواس بند کرو دانیال تمہیں شرم آنی چاہیے تم اپنی ماں کے کردار میں ہنیاں اٹھا رہے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے نکلو کمے سے بھار جاؤ شرم تو آپ کو آنی چاہیے آپ کی وجہ سے پرمین آنٹی کا گھر ٹوٹا ہے جس شہد آف سارا شہد آف گیٹ لاسٹ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھوں پہ اٹھ جائے جاؤ یہاں سے شیمیلیا بکیت می سنبھالو خط کو کیسے سنبھالو میرے بچے میرا گھر کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا فری اور دانیال کی شادی پہ کر ہوں گا آپ کا کیا خیال ہے فرمین مان جائے گی فری مان جائے گی یہ سب کچھ جاننے کے بعد کیوں پریشان ہوتی ہے اس گھر کی خوشیاں میں لٹھا ہوں اس گھر کو تلارہ سے ہستہ بستہ کرنا نہ ہوں گا بروسہ رکھو کچھ پہ پیٹا سچ سچ بتاؤ خوش تو ہونا اپنی ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی سے وہاں رہ رہ رہی ہوں اپنی مرضی سے آپ سے ملنے آئی ہوں خوش تو ہوں گی میں سوچ کر تو یہ ہی آئی تھی کہ آپ کو اپنی پریشانی بتاؤں گی لیکن آپ تو فری کی طبیعہ کو لے کر پہلے ہی پریشان ہیں میں نشمہ جی والی بات بتا کر آپ کو اور مزی ٹینشن نہیں دینا چاہتی کیا سوچنے لگیں بیٹا کچھ نہیں میری قسمت بھی کیا عجیب ہے ایک بیٹی کا دکھ سر سے ہٹا تو دوسری کی ٹینشن شروع ہو مجھے بتائیں امی وہ لوگ ہیں کون اور کہاں رہتے ہیں صرف میں ان کے گھر تو جاؤں اور ان کی طبیق درست کر کے آتے ہیں ارے نہیں بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے بس تم اپنا گھر دیکھو کیا مطلب ہے امی اگر میں اپنے گھر کی ہو گئی ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں اپنی امی اور اپنی بہنوں کی دکھ اور تکلیفوں سے بے فکر ہو جاؤں میں بھی تو دیکھو کہ کون عورت ہیں وہ جنہوں نے میری امی کو دیکھتے ہی اور بات کے بغیر رشتے سے انکار کر دیا رہنے دو بیٹا وہاں جا کے اپنی بیست ہی کرا ہوگی کیسی باتیں کہہ رہی ہیں امی آپ صحیح کہہ رہی ہوں پیٹا کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے فریقہ جہاں نصیب ہے وہاں اس کی شادی ہو جائے گے لیکن یہ اچھا ہوا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے ان کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آگیا ہے ذرا سوچو اگر فریقی شادی کے بعد یہ سب ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے بس ہم ہی سمجھ نہیں پاتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں امی اللہ کا لاک لاک شکر ہے فریقی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی اور آپ فری سے کہیں کہ پریشان نہ ہو اللہ پاک جب ایک دروازہ بند کرتے ہیں تو کئی راستے کھول بھی دیتے ہیں بیٹھا یہ تو میں کہتی ہوں تو میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں جو آپ کہیں گی وہ ہی تو میں کہوں گی امی اپنا خیال رکھ رہی ہیں نا آپ تھوڑے وقت کی بات ہے انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا مجھے دیکھیں میں بھی تو کتنا خوش ہوں ہاں بیٹا خیال تو رکھتی ہوں بس تم اپنا خیال رکھو اپنے گھر کا خیال رکھو سامرا جی آئی بیگم زہبا موسیقی کیا کر رہی تھی وہ برتن دھو رہی تھی بات تھوڑے ہی رہ گیا تم ابھی تک برتن دھو رہی ہو تو کھانا کب بناوگی بیگم صاحبہ بس برتن کے بعد کھانے کی تیاری کروں گی ہم سنو وہ مینہ نے ناشتہ کر لیا نہیں بیگم صاحبہ وہ گھر پر کب ہے وہ تو اپنے مہکے گئی ہوئی ہیں وہ بھی بغیر ناشتے گئے ہم اس کا مطلب ہے کہ تیر نشانے پر لگا اب اللہ کرے کہ وہیں رہ صاحب رہا تم ایک کام کرنا کھانے کے ساتھ شامی کباب ضرور بنانا ہے تمہیں پتا ہے نا یوسم کو کتنے پسند ہے جی ٹھیک ہے بیگم صاحب مگر آپ صاحب جی کو بتا تو دیں کہ آج آپ کھانے کے ساتھ شامی کباب بنواری ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مہنس ضائع ہو جائے اور صاحب جی بھار سے کھانا کھا کر آ جائے ہاں 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 انہیں ابھی بتاتے ہیں یوسف پلیز آج تم زرہ جلدی آ جانا اور پتے آج میں تمہارے فیورٹ شامی کباب بھی بنوارے گی کیا؟ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ صاحب جی تو شامی کباب کا سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے کھانے پر نہیں آ رہے کیوں؟ صاحب جی آج پھر دیر سے آئیں گے کیا؟ اپنی مینہ کی طرف جائیں گے آج ہمم تو سمجھ گئی صاحب جی آج گھر پر نہیں بلکہ سسرال میں کھانا کھائیں گے صابرہ تمہارا ہر بات میں بولنا ضروری نہیں جاؤ یہاں سے چھے، چھے بیگم صاحب موسیقی موسیقی یہ کیا سلمان؟ ہر وقت تم کام میں بیزی رہتے ہو کبھی اپنی ماں کو بھی ٹائم دے دیا کرو ابھی میرا سارا ٹائم آپ کے لئے تو ہے اور ویسے بھی آپ کا میرے سیوہ اور میرا آپ کے سیوہ ہے ہی کون یہ تو پہلے کی بات تھی اب کی بات تو کچھ اور ہے اب کی بات کیا ہے میرے وہ سب میں تمہیں بتاتی ہوں پہلے چھلو مٹھائی کھاؤ یہ کہاں سے آئی کہیں سے نہیں میں خرید کر لائی ہوں اچھا لائی اپنے میں مٹھائی بھی کھا دیا اب صحیح صحیح بتائیں کہ کس خوشی میں لے کے آئی ہیں میں نے فرزانہ کی بیٹی سے تمہاری بات پکی کر دیئے اچھا اتنی بیدیلی سے کیوں کہہ رہے ہو خوش نہیں ہو کیا بیٹا تم سے پوچھ کر ہی تمہارا رشتہ تحقی ہے اب میں انکار نہیں سنوں گی نہیں امی میں انکار نہیں کر رہا وہ میں بہت خوش ہوں اب کیا لڑکیوں کی طرح شرما کے دکھاؤں ارے میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ شرما جاؤ مگر خوشی کا اظہار تو کرو اچھا ٹھیک ہے یہ لیجے میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دی اب بتائیے خوشی کا اظہار کیسے کرو اچھا اچھا اب میں سمجھ گئی تو واقعی میں خوش ہو ام ویسے میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس جمعے کو منگنی کی رسم ادا کر دی جائے آپ کے جو دل میں آ رہا ہے ویسے ہی کیجئے میں تو آپ کو بس خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں موسیقی موسیقی کیا کرے بھائی چاہے پی رہو امی پییں گے آپ ہر وقت چاہے پیتے رہنا بستوں تمہیں پتے ہیں چاہے سیحت کے لیے کتنی مزے رہ دو تین کب بہت ہوتے ہیں بس دن میں ہمیں آپ کو پتا تو ہے مجھے چاہے کتنی پسندے کون سا پان گھٹکہ کھاتا ہوں میں آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے ارے اللہ نہ کرے کہ تم کو یہ واہیات شوق لگیں پان گھٹکے والے کیا رکھا ہے اس میں نریب بیماریاں زہر لگتے ہیں پان گھٹکے والے لوگ مجھے تم نے وہ مثال نہیں سنی کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے تمہاری باتوں کے چکر میں تو میں اصل بات بتانے ہی بھول گئی کیا بات امی سلمان سے نا میں نے گڑیا کا رشتہ پکا کر دیا ہے ارے یہ تو اچھی بات ہے گڑیا تو راضی ہے نا ہاں ہاں ماشاءاللہ بہت خوش ہے تو پھر کب کہہ رہی ہے مگنی دیکھو اب سلمان بہن کب رسم کرنے کا کہتی ہے اچھا امی اپنا گڑیا کو آپ ان کے گھر مت بھیجئے گا آپ کو بتا ہے لوگ پھر کیا کہتے ہیں اچھا اچھا بیٹے میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہ رہے ہو بے فکر ہو جاؤ اب تو انشاءاللہ ہماری گڑیا شادی کے بعد رخصت ہو کر ہی جائے گی ان کے گھر یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا امی اللہ نہ کرے آنٹی کی طبیت دوبارہ خراب ہو گئی تو پھر وہ گڑیا کو بلائیں گی اور اب تو ان کا حق بھی زیادہ ہو جائے گا ہماری گڑیا پر ہاں بیٹا سلمہ بہن بھی ان باتوں کو سمجھتی ہیں تم پریشان مت ہو انشاءاللہ سب بہتر ہو گا چائے پہیں گے آپ کسی کے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا رہ لیں گی آپ میرے بگائی یہ ہے نا آپ کے ساتھ رہنے کی کیوں ترس کے دیل چلائے گا بہتر ہو گش پہیا ہے دوریا ہے دوریا ہے دوریا ہے دوریا ہے دوریا ہے دوریا ہے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں کیا ہو گیا غصے میں ہم اک سے غلط فیصلے کر لیتے ہیں بھائی میری بات کا جواب تو دے میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رکھوں گا میں ان لوگ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا جنہوں نے میرے باپ سے علا کرنے کے لئے سازش کی ہو ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی بھائی کیا آپ نے ابھی سمجھے سعودیلہ سامجھ گیا نہیں ہو تم میری سعودیلی بہن اور تم میں یہاں سے کیوں جانے تم اپنے ماباو کے ساتھ گئی ہونا یہی رہا ہوں اور تم مجھے بہت عزیز ہو تم میرے لئے سگی بہن سے بھی زیادہ عزیز ہو ٹریٹ آرہ ٹریس دیکھو رو مات رو مات ہاں میں تمہیں ساتھ ہوں کیوں آئیں آپ یہاں پہ کیا کہاں میں آپ کا یہاں پہ وہ جی سارا بی بی سے جازت لینے آئی تھی ہم کے کمرے کی صفائی کر دوں آپ یہاں سے جائیں دیکھ نہیں رہا کہ ہم دونے بات کر رہے دانیال صاحب آپ کوئی جا رہے ہیں ہم دونوں جا رہے ہیں آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں لیکن جہاں بھی جائیں گے ہم دونوں ساتھ جائیں گے آپ پلیز نیاں سے جائیں کوئی ساتھ نہیں جا دیں میں اکیلے جاؤں گا اور تم جہیں راؤں بھائی 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 دانیال بھائی دانیال دانیال سب کیسے ٹھیک ہو پیگم صاحبہ پیگم صاحبہ کیا ہوا زرینہ پیگم صاحبہ دانیال صاحب گھڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا دانیال گھڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں چلو سپاپپ مجھے یہاں سے کے لئے جانے دو پاگل ہو گئے ہو کہاں جا رہے ہو تم اگر یہاں رہا تو پاگل بن جاؤں گا میں ڈائیڈ میں نے کب سے منانے کی کوشش کر لی لیکن یہ میری بات نہیں مان رہے دانیال تم کہیں نہیں جا سکتے تم چلے گئے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی کسی کی جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا رہ لیں گی آپ میرے بغیر یہ ہے نا آپ کے ساتھ رہنے کی کیوں ترس کے دیل چلائے گا کس چیز کے کمی رکھی آخر میں نے سگی اولاد سے بڑھ کر چہایا کھار کیا تمہیں وہ سب کچھ کی ہے چلے باپ اپنے بیٹی کے لیے کا ستھتا ہے اب رہے دے یہ سب کچھ آپ کی وجہ سوڑا ہے میری محبت مجھ سے ٹوٹ گئی اور اب وہ نہیں آئے کے بڑی سندگی میں کبھی ہوئی تمہاری اور فریقی شادی میں کروں گا اور یہ میرا تجھ سے باد ہے لیکن جب فریقی مام کا پتا چلے کہ مام ان کی سودن ہے تو فریقی کبھی بھی شادی کو اس سے نہیں کریں گا ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی جب فریق کو پتا چلے گا کہ ہماری مام نے ان کی امی کا گھر خراب کیا ہے تو ان پہ کیا گزرے گی میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا ہے میرے بابا نے دانش سے میری شادی اس وقت کرائی تھی جب وہ بلکل لکے لے تھا تو مام آپ نے ان سے کبھی پوچھا نہیں کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو کیوں چھوڑا تھا تمہیں یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے دانیال ضروری ہے مام اب تو میں بھی حقیقت جاننا چاہتی ہوں کیونکہ فری نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کا ذکر نہیں کیا ایسی باتیں بیٹا باہر بتانے کی نہیں ہوتی مام فری مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی تم ٹھیک ہے یو سارا تمہاری اور فری کے انڈیسٹینڈنگ دیکھ کے لگنا ہے نہیں کہ وہ تم سے کوئی بات چھپائے گی تم دونوں کا مطلب ہے کہ میں چھپ بول رہی ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فری کی موہن کو بھی تک چھوڑا ہی نہ چھپ ہو جاؤ دانیال میری چھپ ہو جانے سے یہ حقیقت بتل نہیں جائے گی سچ یہ ہے کہ جانش بیٹا میں نے اللہ سے پہت دعا کیا کہ اللہ اس دفعہ تنہیں بیٹے کا باپ رہا ہے آمین میری بھی ایک وائشہ دیکھو اگر پردین نے اس دفعہ بیٹا پیدا نہیں کیا تو میں تمہاری دوسری شادی کرا دوں گی ایمہ آیستہ بولے کیا ہوگی ہے اگر پردین نے سن لیا تو کیا ہوگا سن لے تو سن لے مجھے در نہیں پڑا کسی کا ہم دانیش یہ رپورٹ آگے ہیں کیا کہے دوکٹر نے کیا کہے رپورٹ پہ اس دوار تو بیٹا ہی ہوگا دوکٹر تو کہہ رہی تھی کہ بولو بھی آگے کیا کہے دوکٹر نے بولو نا چھپ تیو لگے تمہاری زبان کو ایسے تو بڑی پر پر اس کی زبان چلتی ہے اس رپورٹ کے مطابق ہمارے ہاں اس بار بھی بیٹی ہی ہوگی کیا چوتھی بار بھی بیٹی دانیش اس میں میرا کیا قصور ہے نہیں تو اس میں کیا میرے بیٹے کے سارا قصور ہے امی بیٹیاں کے لیے میری تو نہیں ہے نا دانیش کی بھی تو ہے دیکھو دیکھو دانیش کیسے اس کی زبان چل رہی ہے اس کو اب بھی اور اسی وقت طلاق دو کیا ہوگی امیہ کیسی باتیں کر رہی ہے اس حالت میں کیسے طلاق دے سکتا اسے میں امی بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب تو اللہ کی اختیار میں ہے نا اب کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلی ہے توبہ توبہ نہ اس کو تمہارا لحاظ ہے اور نہ ہی میرا بیٹیاں پیدا کرنے کا سارا ارضان تم پہ لگا رہی ہے امیہ میں کیا کروں اس سے مارو بیٹوں نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا بس تم اسے ابھی کے ابھی طلاق دو بس اب میں آپ کو کیا ہو گیا ہے اب پاگل ہو گئی ہے کیا راندش یہ مجھے پاگل کہہ رہی ہے اور تم جورو کے غلام بن کے اس کے پاس کھڑیا میں کہہ رہی ہوں کہ تم اسے ابھی کے ابھی طلاق دو امیہ بس کر دیں کیا ہوگی آپ کو مجھے تیری کوئی بات نہیں سمنی اب اس گھر میں یہ رہے گی کیا کہہ رہی ہے امیہ اب اگر یہ اس گھر میں رہے گی تو تم میرا مارا ہوں گا موتے پھو گئے اچھا ایک ملے رکھ جائے اب ایک ملے رکھ جائے اب اگر اب اگر سمان پاک انشوہ 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 آپ کیا کہہ رہے ہیں اب مجھ سے کام لیچے اس حالات پہ تناس ہے ہی اب اگر دوسری سوگر دے مجھے تمہیں بھائی بھائی ایک لفظ بھی آگے من بھولیے گا میں چلی ساتھی ہوں میں اس سے چلی جاؤں گا بھائی ڈائیڈ آپ نے بہت برا کیا پروین آنٹی اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ مجھے ہی بہت افسوس ہے پروین آنٹی اور ان کی بیٹیوں کے نا کرتا ہے جن کی جو آپ نے سزا دی ہے نا بہت خلط تھی خلط تو میرے ساتھ بھی بہت ہوا ہے مو آپ مجھے پتا کیوں نہیں دیتی کہ میرے ڈائیڈ نے آپ کو کیوں چھوڑا تھا دیکھو دانیال میں بردہ رکھنا چاہتی تھی میں نہیں چاہتی کہ تمہیں تمہارے باپ کی اصلیت پتا چلے لیکن اب میرے پاس تمہیں سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دانیال تمہارا باپ انتہائی لالچی انسان تھا اس نے کئی بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی میں نے اس کے ہر ظلم کو برداشت کیا کیونکہ میں اپنا رشتہ نبھانا چاہتی تھی لیکن اس نے پاپا سے فیکٹری اپنے نام کرنے کو کہا میں تو تب بھی چپ رہی لیکن پاپا اس کی اصلیت جان چکے تھے اس لئے انہوں نے فیکٹری اس کے نام کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس نے پاپا کی اس بات کا بدلہ مجھ سے ایسے لیا کہ مجھے کھڑے کھڑے تلاک دیتا دانیال بس ہو گئی تھی میری جان لیا تم نے سارا سچ اب میں اور کھل کے تمہیں کیا بتاؤں بس باب مجھے الو کچھ نہیں جاننا میں صرف اتنا جانتا ہوں ڈیڈ 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 میری رید سب کچھ آپ دونوں سب کچھ ڈیڈ ڈیڈ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ڈیڈ ڈیڈ بیٹے ہو میرے تو جو چاہے کہ سکتے ہیں ڈیڈ میں ایک بات ضرور کیانا چاہتا ہوں مجھے کوئی بات بھی بری لگی ہے اس کے لئے میں ہاں جوڑ کے معافی مانگتا تم سے پلیز پلیز معافی مانگ کے مجھے شرمیں نہ مت کریں ہاں پروین آنٹی اور ان کی بیٹیوں کے آپ کو نرکار ہیں اگر آپ نے معافی مانگنی ہے پروین 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 لیکن ہاں بیٹیوں کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ بیٹیوں کے دل بہت مہرم ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی بڑی سے بڑی خطا کو بھی معاف کر دیتی ٹھیک کہہ رہا تو مجھے ان سے معافی مانگنی شاہی ہے دانیان تم اتنے سیلفش ہو رہے کہ اپنے ڈیٹ سے تو معافی مانگ با رہے ہو مانا کہ وہ تمہارے سکے باپ نہیں ہیں لیکن انہوں نے تمہیں بلکل ایک سکے باپ کی طرح محبت کی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی دانش آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے معافی مانگنی کی کوئی ایسا کام کرنے کی جس میں آپ کی انسلٹ ہو دیکھا ڈیل مہم نے پروین آنٹی کو دیکھے بھی اسی طرح سے ریاک کیا تھا ایک فیور کر دے یا مجھے میری بیٹیوں کے پاس لے جا سکتے ہو ڈیڈ میرا خیال ہے ہمیں ابھی نہیں جانا چاہیے پہلے ہمیں فری سے بات کرنی چاہیے تم کیوں آئی تھی آپ کی مام میری امی کی انسلٹ کرکے گئی ہے اور آپ یہ امید رکھتے کہ میں آپ سے بات کروں گی یوسف آپ سے کچھ بات کرنے تھی ہاں بھولو کیا بات ہے درستان میری جھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے دوبارہ فیکٹری جانا شروع کرنے فیکٹری اب وہاں جانا کی کیا ضرورت ہے یوسف آپ تو جانتے ہیں میں نے یہ نوکری اپنے گھر والوں کے لئے کی تھی آپ اچھی طرح واقف ہیں میرے گھر کے حالات سے یوسف میں اگر یہ نوکری نہیں کروں گی تو میرے گھر کے حالات چلنا مشکل ہو جائیں گے سارے انتظامات خرچات ہیں نیلم ابھی اتنا نہیں کماتی اب بس یہ کہلیں کہ نیلم کی تو جیسے ہوائی روزی ہے اسی لئے میں نے نوکری نہیں چھوڑی تھی کچھ دن کی چھٹیاں لے تھی آپ تو جانتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی چھوڑنے سے پہلے کم از کم ایک ماہ پہلے نوٹس پیریٹ سرف کرنا پڑتا ہے اب سے تمہارے گھر کی کفالت میں کروں گا ان سب کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا نہیں یوسف امی کبھی بھی رضا من نہیں ہوں گی وہ آپ سے ایک پائی نہیں لیں گی نہ ہی امی نہ ہی میری بہن ہے وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو میں تمہاری امی کو رازی کر لوں گا وہ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گی لیکن تم فیکٹری نہیں جاؤ گی میں تمہاری فیکٹری جا کے بات کرنوں گا تمہیں وہاں نوٹس پیریٹ بھی سرپ نہیں کرنا پڑے گا اچھا پھر بھی ایک دفعہ تو جانا پڑے گا مچھا اچھا ٹھیک ہے چلی جانا ایک بار لیکن صرف ریزائن کرنے کے لئے اکھا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سارا ٹائم اور میری بی بی کے ساتھ پڑھ دے بہت فری فری کیا وہاں نیلم کوئی کام تھا نہیں کام تو کوئی نہیں تھا میں بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ صبح سے تم نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیوں کر لیا باہر کیوں نہیں آ رہی ہو کچھ نہیں بس کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتے فری تم نے دانیال کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے اسے جتنی جلدی بھول جاؤ کہ اتنا اچھا ہوگا ہاں میں بھی اسے بھولنا چاہتا ہوں لیکن نیلم یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے دانیال کے لئے میرے دل میں جو محبت ہے اسے اتنی آسانی سے نہیں مٹا سکتے دیکھو وقت بہت بڑا مرہم ہے دیرے دیرے سب بھول جاؤ گی اور پھر تم دیکھنا تمہیں دانیال سے بھی اچھا لڑکا ملے گا ہاں شاید مل جائے لیکن محبت ہر کسی سے نہیں ہو سکتی خون آ رہا ہے کسی کو فری اسی ایف کیوں نہیں کر رہی دانیال کا فون ہے لیکن میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اس سے بات کرتی رہوں گی تو اسے بھولنا بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر میں بات کرتی ہوں نہیں نیلم نہیں ہلو میں فری نہیں نیلم بات کر رہی ہوں اس کی بہن وہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور اب بات کرنے کو باقی رہ کیا گیا ہے اور ویسے بھی اس کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اچھا تو یہ تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے تمہاری امی ہماری جتنی بیزتی کر کے گئی ہے نا تب سے وہ بیچاری بیمار ہے اور ہاں وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور بار بار فون کر کے تنگ مت کرو اسے کوئی ضرورت نہیں تمہیں یہاں آنے کی وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی موسیقی کیا ہوا؟ کیا کہا فری نے؟ خود کو اترا مچھوڑ میں نے کبھی نہیں پایا سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ کچھ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی مہ باپ کا کیا بچوں کو بغتنا پڑتا ہے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی ڈیڈ کی وجہ سے مجھ سے میری بیسٹ فرینڈ دور ہو گئی میں فری سے ہر بات شیئر کرتی تھی میں چاہتی تھی کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں تھی اکیلی ہو گئی ہوں میں میں اس سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی سارا میں جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو میرا یقین مانو میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ تم کس قیفیت سے گزار رہی ہو ہم دونوں ایک ہی کچھتی کے ساب آر ہیں میں فری سے ملنے جا رہا ہوں اور اس سے میں تمہارے مطالب کی بات کروں گا بھائی میں اس سب میں آپ سے پوچھنا بھول گئی کہ آپ کی کیا بات ہوئی فری سے بات کیا ہونی تھی فری نے تو فون ہی نہیں اٹھایا اس کی بہن نیلم نے فون اٹھایا تھا اس نے بھی مجھ سے کوئی زیادہ بات نہیں کی بس اپنی سراتی گئی لیکن میں نے بھی اس سے کہہ دیا میں فری سے ملنے آ رہا ہوں پھر تو آپ کو فری سے ملنے نہیں جانا چاہیے نہ جانے اس کے گھر والوں کا کیا ریاکشن ہوں مجھے اس سے ملنے جانا ہوگا اس کی بہن نے بتایا کہ وہ بیمار ہے سارا میں اس سے دیکھنے جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی میں پھر آپ کو نہیں روکوں گی لیکن مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے آپ کے وغیر نہیں رہ سکتی میں تمہیں اور موم کو چھوڑ کے کہیں نہیں چاہ رہا انسان بہت مجھبور ہوتا ہے جب وہ ایک بھائی اور بیٹا ہوتا ہے رشتے کی زنجیر اسے کہیں نہیں چاہتے دی بھارل جاؤ آرام کرو میں فری سے ملنے چاہتا ہوں جاؤ موسیقی کیا کہیں نہیں چاہتے ہیں آرام کرو کیا موسیقی ہلو کیوں آرہے ہیں آپ یہاں تم میرے گھر آئی تھی میرا فرض بنتا ہے کہ تم سے فون کر کے پوچھو تم کیوں آئی تھی آپ کی موم میری امی کی اتنی انسلٹ کر کے گئی ہے اور آپ یہ امید رکھتے کہ میں آپ سے بات کروں گی کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو زرینہ نے بتایا نہیں کہ میں آپ کے ڈائٹ کا دیا وہ وہ چیک واپس کرنے آئی تھی جو شاید انہوں نے خیرات سمجھ کے ہم لوگوں کو دیا تھا ایسی بات نہیں ہے فری توفہ توفہ ہوتا ہے مجھے آپ لوگوں سے ایسے کوئی بھی توفے نہیں چاہتے جسے دے کر آپ لوگ ہماری بیزتی کر سکیں آپ آئیں اور آکر اپنا چیک واپس لے کر جائیں میں تو آئی رہا ہوں تمہاری ساری غلط فرمی دور کرنے میں میں نے آپ کیا کہہ رہے دانیال وہ آ رہے ٹھیک ہے تو پھر تم اسے منع مت کرنا اور دیکھو میرا مشورہ مانو اگر وہ تمہیں شادی کے لیے کہے تو اسے ہاں کر دینا یہ تم کیا کہہ رہیوں نیلم تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا میں اس سے اپنا ہر تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں اور تم مجھ سے کہہ رہی کہ میں اس سے شادی کرلوں دیکھو فری اگر تم اس کی امی سے ہماری امی کی بیزتی کا بدلہ لینا چاہتی ہو نا تو تمہیں جویریہ کی بہو بننا پڑے گا کیا سوچ رہیوں فری سوچ رہیوں کہ کہہ تو تم صحیح رہی ہو لیکن امی اس سشد کے لیے کبھی نہیں مانیں گے دیکھو امی کو منانا میرا کام ہے بس تم راضی ہو نا میلا مگر امی مان جاتی ہے مجھے کوئی اعتراض دی تو پھر ٹھیک ہے میں ابھی جا کر امی کو مناتی ہوں میں انہیں راضی کروں گی اور پھر دیکھنا ہم بھی اپنی بیزتی کا بدلہ لیں گے ان سے موسیقا 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 لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا کونسی آپ کے پاپا مان جائیں گے نہیں ماما وہ مان گئے ہوا ہے وہ مینا انٹی کا پرساتھ نہیں لگے جائیں گے بلکہ ہم تین ساتھ جائیں گے میں نہیں جاؤں گی فری کے گھر تو پھر میں اسے کیسے رکھوں گا مجھے کیا بتا کہ پروین کا گھر کھا ہے ڈائٹ ہم دوروں چلتے ہیں مجھے بتا ہے فری کا گھر میں سوشی ہوں کیوں نہ مانگنی کی بجائے تمہارا گڑیا سے نکاح کر دیا جائے امی امی کیا ہوں گے آپ کو امی اٹھے